اور خان کا جگرہ میں محرم الحرام میں امن و امان کائم رکھنی اور ازاداروں کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تحصیل انتظامیہ نے کمن کس لی ہے اسسسٹنٹ کمیشٹر صفتر آباد نے مختلف اداروں کے سر براہان کے حمرہ یومی آشور کے روٹس کا جائزہ لیا اس وقت ہمارے نمائدیں مدسر علی بھٹی اسسٹنٹ کمیشٹر کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا بتائے گا مدسر علی بھٹی بتائے گا سسٹنٹ کمیشٹر کا کیا کہنا ہے مزید جی بلکل جیسا کہ محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے محرم الحرام کے حوالے سے جو سکولٹی انتظامات ہیں وہ ان سے سہل انتظامیہ آگئی ہیں ان ان انتظامیہ نے اپنے سکولٹی جو روڈ ہیں جلوس کے اس کے وزر کرنے شروع کر دیئے اس وقت میرے ساتھ میڈم زورا موجود ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ سکولٹی کے حوالے سے اور انتظامیہ کے حوالے سے ان میں ابھی تک کیا انتظامات کی ہیں اور روڈ کو بھی انہوں نے آج وزر کیا ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنے سے میڈم آپ چاہیئے کہ جو آپ نے آج روڈ وزر کیا ہے جلوس کا اس حوالے سے آپ کا کہنا ہے کہ ان کو کنسی چیزیں اس کو ہٹانی چاہئے اور کونسی یہاں پر سکولٹی کے معاملات کے حوالے سے آپ کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محرم الحرام 2017 کے لیے جل انتظامیہ اور تحصیل انتظامیہ نے اپنے کام شروع کر دی ہے اس سلسلے میں ہماری جو ام سی خان کا دوگرا ہے وہ خان کا دوگرا کے جلوس و مجالس کے لیے ہمارے ساتھ ہے اور سارے ایلائیڈ دپارٹمنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں جس میں وابڈا اور پی ٹی سی ایل کا بھی حسوسی رول ہے اس سلسلے میں روٹ کی کلیرنس کے لیے ام سیز جو ہیں وہ پیچ ورک کریں گی روٹ کی کلیرنس کریں گی اور ساتھ ہی باقی انتظامات کریں گے سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمراز اور کنٹرول روم کی جو ویجلنس ہوگی وہ بھی تحصیل انتظامیہ ہی کرے گی اس سلسلے میں سارے دپارٹمنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میڈیکل کیمپس بھی اسٹیبلش کیا جائیں گے ہیل دپارٹمنٹ کی طرح اپ ڈیٹ کر رہے تھے